ہمیں دیکھئے یہ سارا ہندوستان عوام کو دیکھئے تو اس بات پر مختفیق ہے کہ ایک ایسا قانون بنا ہے جو دستور ہند کے خلاف ہے جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں نے تفریق کی نہیں ہے کوئی بھی مظلوم چاہے کسی بھی ملک سے آتا ہے تو وہاں اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تب آتا ہے یا کمی کوئی اپنی تیارت کے لیے اپنی ملازمت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے جو قانون بنا ہے اس میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ اس میں فلا فلا مذہب کے ہی لوگ ہوں گے اسلام مذہب کے ماننے والوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وزیر داخلہ یہ اعلان کرتے فکتے ہیں کہ جو لوگ گھس پیٹھیے ہیں یعنی مسلمان ان کو نکال باہر کرے یہ ایک ایسا قانون ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ جو انعرسی اس کے بعد وہ لاغو کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں سارے ہی ملک کے لوگ آئے ہیں خاص طور پر ایسے وہ دلیت سماج کے لوگ ایسے غریب اور کمزور لوگ جن کے پاس کوئی زمین جہدات کے کاغذات نہیں ہیں یا ہوتر جس میں ان کا نام صحیح درج نہیں ہے یا ان کے پاس سٹیفکٹ کوئی بھی نہیں سکتا ہے اس لئے ہم سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ مخالفت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس بل میں وہ ترمیم کر کے اس سیٹ میں سارے ہی مذہب والوں کو شامل نہ کریں جو لوگ بھی ہندوستان پاکستان ممڈا گیو سے اس ملک میں آئے ہیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے بھرما سے آنے والوں کو اس میں جگہ نہیں دی ہے جل کے بھرما بھی ہندوستان کا پروسی ہے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہاں تو کوئی گیا ہے مسلم حکومت بھی نہیں ہے تاملناک میں جو لاکھوں لوگ وہاں حجرت کے بعد آئے ہوئے ہیں وہ تو سب سمجھئے کہ مسلمان ان میں شاید ہی کوئی ہوگا وہ تو وہاں ہندو ہیں حیسائی ہیں یا اور دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں تو شری لنکا کے آنے والے مہاجروں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں دی ہے ظاہر ہے وہ اوٹ کی سیاست کے لیے یہ خاص طرف کو ٹارگیٹ کر کے اپنا اوٹ بیک بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم لوگ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ دستور کے خلاف ہے اور یہ ملک کے آواب کے خلاف ہے ابھی ہم لوگوں کی میٹنگ کی اس ایکٹ کے تھے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ابوالکرام ریسائٹ فانڈیشن اور آل انڈیا ملی کانسل بیہار نے ہم اس بل کو سپرنگ کورٹ میں چیلنج کریں ایک دوسری ہے ہم رائے عامہ ہم بار کریں گے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر اس وقت تک احتجاز کریں گے اس وقت تک ہم ایجیٹیشن کریں گے جب تک کہ یہ ایکٹ کو بدلا نہ جائے اس قانون کو واپس نہ لائے جائے یہ ایک سیاہ قانون ہے جو ملک کو ملت کو توڑنے والا ہے ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر یہ قانون جاری رہا تو اسی لئے ہم لوگ اس کی مخاطفت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ قانون جو سی ای بی کو لے کے پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی سارے لوگ اس کے خلاف میں ہیں یہ سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کے بارے میں کیا کرنا دراصل یہ جو موڈی اور آلی صاحب کی سرکار ہیں یہ سرکار کا نعرہ تو شکر پہوٹی کشش تھا سب کا صاحب، سب کا وکاریں اور عدیب جو وہ دیتے ہیں تو سب کا وشعات وشعات کا لیانہ دیا اور مسلمانوں کا بھی شکریہ انہوں نے اگر کیا لیکن فوراں پھر وہ ایسا شہری ترمیمی بل ایک نے اب بنا دیا کہ وہ پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیس کے جو سدائے کیے لوگ مظلوم ہیں ان کو ہم ناریتہ دیں گے ہم شہری دیں لیکن یہ ایک ایسا ایک پاس کیا ہے موڈی سرکار میں اور امیت ساہو نے کے ساتھ اپنے ہی ملک میں جیروں نے ملک کی آدازی کے لیے قربانی آ دی ہیں اور سیکر و برس سے یہاں آباد ہیں ان کی مظلومیت پر ان کو تھوڑا سا بھی دھیان دی ہے تھوڑا سا بھی ترس نہیں حالانکہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہندوستان کی جمہوری دستور کی روح پر یہ ایک بننا وہاں کہ حملہ کرنا اس لیے یہاں کے ملک کے لیے یہاں کے اور لوگوں کے لیے یہ خانون جو ہے وہ غیر مناصر ہے اور اس کے لیے پورے ملک کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں ایڈیشن کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی اور انڈیا میری کانسل کے بینر تلے یہ کام جاری رکھیں گے اس وقت تک پہ جب تک کہ یہ ایک واپس نہ لے سکتا ہے آپ ہی پتہئیے کہ یہ جو سی اے بی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو ابھی امنڈمنٹ بھی لایا ہے دیکھیں یہ جو سی اے بی لایا ہے یہ اس سے بلکل ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف دیکھتے ہیں وہ بولٹے کچھ ہیں لیکن لوگ بھی اور کچھ بھی سائد کلنا چاہتا ہے کہ آگے چل کر کے اسی پر تک ایک سی اے بی کی دلیا ہے مسلمانوں کو کلنا بہت جگہیے ان سے جب رہے ہیں ان کی حفتے ہوتے ہوتے ہیں اس لئے یہ ہر حال میں جو ہے وہ سیوگی جو ہے وہ خاص تفجے کے لئے جو مائلوں سے جو اسمان ہیں ان کو نظر اندار کیا جا رہا ہے جبکہ اس میں پاسی بھی ہیں سیخ بھی ہیں اسائی بھی ہیں سارے مائل مجھکان آتنا آم گئے ہیں تو وہ ہمیں آپ اسمانوں کو سکتے ہو رہا ہے اور اگر جو بات آپ زبانی کہ رہے ہیں کہ اسمانوں کو منشانی کی جو اپنی ہے تو وہ بھی اس میں لکھ دے کہ ہاں بہترین لوگ ہیں وہ ریٹن میں لکھ رہا ہے بولنے کا تو کوئی اس محلو نہیں ہے وہ لکھے اس کے اندر لکھتے چیزیں ہیں بھائی مسلمان میں لکھ دے چیزیں ہیں ہاں اس میں لکھ دیتے ہیں اتنا بھی لکھنے کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان جو تھی انگوستان کے اندر ہیں ان کو نیشنلی کی جو ہے اور لکھیں ہے اور اس سے انسان بھی کیا جائے گا اور جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ اپلائی کریں گے تو حکومت جو اس پر جو اپنسی جاترے گی یہ ایک خاص انداز میں اس گل کو جو ہماری حکومت بنیادی فنڈمنٹل نائید ہے اس کو وہاں اس نے چھوٹ پہنچایا اس لیے تاکہ آگے چل کر کے ان کو اور زیادہ طاقت اور بل میل سکے ایک کامیونٹی کو جو ہے اس لیے ہم ان کو بہت کور سکون اور بلکے سے اتجار کرنا ہے ان کو پرلائی کرنا ہے اس ملک کو ازاد کرنے سے لیے کر اس ملک کو آگے بہانے تک ہماری بہانیاں رہی ہیں ہم ہر حال میں آخری سانس تک جو ہسٹری لگتوں ہیں انشاءاللہ لگتا کی جو مرکجی حکومت ہے یہ اب پھر کر لیا پھر جوٹ سے بولیے گا یہ جو پرٹیکلر کوئی کامیونٹی کے ساتھ ایک مطلب ان کو کھلوار کرنے کی کوشش کیا کرنا ہے دیکھیں ایسا ہے سات سالوں میں لگتار دیکھا جا رہا ہے کہ موڈی دی کے راج میں سارا ایٹیک مسلمانوں کے یہ سی ای بی سی ای بی اس لیے لائے گیا کہ اس کے بعد اینار سی ہوتا ہے سی ای بی کا مطلب یہ انہوں نے ایک میں کر دیا جو بھی مسلمان چھوڑ کر کے جو بھی جیادل آ رہے ہیں ان کو وہ ناغرکتہ دیں گے اور پھر اینار سی اینار سی یعنی دیش کا سبھی کے لوگوں کے ساتھ اینار سی کریں اور اس میں مسلمانوں کو ایٹیک کریں اب یہ بتا دیجئے کہ کتنا پرانا ہے پیپر یہ مانگتے ہیں مانگنے کی کوشش کریں گے جتنا ہے کہ پیہار کے آئے سٹارٹ کریں گے تو ہزاروں بار بار آئے ہیں چیتنے لوگوں کے پاس زمین کا پیپر نہیں ہے ارے انسان کو تو انسان چھوڑی ہے سرکار کے پاس نہیں ہے پیپر جہار سرکار کے پاس زمین کا پیپر نہیں ہے ان سے مار آ جائے تو وہ نہیں دے پاتے ہیں تو ہم پبلک کے پاس یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو حراس کریں مسلمان کو دویم درجے کا شہری بنائیں یہ ایکٹ ہم مسلمانوں کو نہیں منزر ہے نہیں منزر ہے اور اس کے آگے کوئی دوسرا وکل ہے ہی نہیں ہمیں سلک پہ اترنا ہے اور اپنی آجادی کی لڑائی لگتا ہے آزاد خارج میں دوبارہ سن رہنے پڑی اور اس ایکٹ کا ہم لوگ خلاف کریں گے خلاف کرنے رہے گے یہ جو پاس سال سے جو موڈی سرکار جو ہے کام کے نام پہ کچھ نہیں یہ نیا نیا سرگوپا کبھی تین سر سفتر سی ایو بھی این آج سی یہ آخرین کا مقصد کیا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگ برسوں کی آزادی کے پاس ہمارے لوگ پھر بانے کے پاس یہ ملک آزاد ہوا اور یہ ملک آزاد ہوئے لگتھت جو ہے بہتر سال ہوا بہتر سال میں سر سر سال تک ہم لوگ لوگ پھولی ہم لوگ آزاد رہے مگر جو ہزار چودہ کے بعد جب سے مسلمانوں کے ووٹوں کی قیمت کم ہوئی ہے یہ لوگ جاں ترہا ترہا کا حربہ اپنا رہے ہیں جو فتسائی طاقتوں کا جو ایجنڈا ہے اس پر یہ بر ہوئے کار لا رہے ہیں یہ جو پاٹی ہے بھچپا پاٹی ابھی جو ہے اس کے پاہلے ہیں جو ہے اگرونٹ سے کلا اپنا رہا پھر اور سب چیزے ان کے ایجنڈے میں شامل ان کے ایجنڈے میں آرے سے اس کام نہیں پڑھ رہے تھے کہ ہم کو مسلم موکت جو ہے اندستان بنانا ہے دلیف موکت اندستان بناناتا ہے یہ اسی ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسے دیوانشپ آنگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ صحیح کہتے ہیں یہ ایار و مکار ہے وہ جو نے یہ لوگوں کو شہریت کی آیا ہے اس میں پاکستان ملدیش اور شریر لنکا پہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے اس ملک میں رہے رہے ہیں یہ شہر نارتی ہیں ان کو ان لوگا نہیں ہے پڑھے ایار و مکار رہے ہیں یہ کہیں گے یہ سکیزنشپ آگ بکہ جو ہے اس سے کہیں پر کوئی اندستانی مسلمانوں کو کوئی کوئی نہیں رہا مگر اس کے بعد جب بھوٹ امیشہ نکا تھا کہ ہم سب سے پہلے سکیزن امیلمنٹ مل لائیں گے اس کے بعد امیلنٹی لائیں گے اور چن چن کر کے گھوز پیٹیوں کو نکال لے یہ سی اے بی جو ہے انہی گھوز پیٹیوں کو نکال لے کی تیاری ہے ان گھوز پیٹیوں میں ہم مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پاس کارزاد نہیں ہے کارزاد کی بنیاد پر یہ لوگ شہریت دینے کی کوشش کریں اور کارزاد بہت ساتھ آج ہے ہمارے نورد بیہار میں آپ دیکھئے گا کہ باڑ آتا ہے وہاں پر ان کے پاس کارزاد ہے بچھر کمیٹی نے شور کر دیا کہ ہماری آلہ دلیتوں سے ہی بہت کریں ہم کو جو ہے اور آپ دورے جویں درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے ایکٹ ملکل ہی کارزاد ہے اس کا ہر ستہ پہ مخالفت ہونی چاہیے اور اس کی مخالفت میں یہ سیس مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیس مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہماری بنیادی ہو کو سلو کرنے والا معاملہ ہے اس لئے ہم تمام مسلمان وہ ہندو ہوں مسلم ہوں فکھ ہوں ہیسائی ہوں جو شکلر زہن کے لوگ ہیں ان کو سر جو کر کے بیٹھنا ہوگا تب ہی یہ ہندوستان بچے کا بگر یہ اگر یہ اس ایک کے خلاب مذہر بلاتا ہے تو شاد یہاں خون کی ندیہ پہے ابھی لوگ اس پر باطنس نہیں ہے جب یہاں ہماری شہریت چھنے گی ابھی آتام میں 10 لاکھ لوگوں کی شہریت چھنے گئی پورے ہندوستان سے اسی ریچو سے ہمارے ملک کا کیا حل ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت ہمیشہ تھا ہمیشہ تھا ہیاری اور مکھاری سے حکومت نہیں چلتی کیا سمجھتے ہوگے ڈنبے سے حکومت ہوگی چھے خوٹھوں کے دیکھتے ہوگا اس کو جب گندہ ہوگا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ہندوستانی ہیں بائی برث ہندوستانی ہیں ہم کو کسی بھی اپنے شہریت ہونے کا کوئی خبوت نہیں پیش کرنا چاہیے ہم کیوں کاغذات دیں گے ہم شہری ہیں ہمارے پاس پاسپور ہے ہمارے پاس بستکت ہے ہمارے پاس زمین کے کاغذات ہے سواتا نام میں اگر سر خودا تو اگر شہریت چھے لے گا یہ شہریت چھے لے کا ان کو کھول حق نہیں ہے ہمیں کو سر جو تک بیٹھا گئے اور یہ لڑائی لڑائی کو آگے سن چلنا ہے چونکہ یہ لڑائی بلوستان کے اکھنڈ تا اور سالیمت پر یہ خطرہ ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے آج دیکھے پر دنیا میں ان کے خلاف دھتو ہو رہا ہے امریکہ والے بھی دھتو کر رہے ہیں ان کے چین والے یہاں پر دورہ ختم ہو رہا ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے جب اس مستان میں امن رہا گا تب ہی اترس نہیں ہوگی تب ہی نہ آپ بات کر رہے ہیں آپ جو ہے جی ڈی پی کا ریٹ ڈھڑ گیا لوگوں کو روزگار نہیں دے رہے ہیں گنیادی معاملات سے جو ہے آپ دور ہو رہے ہیں اور لوگوں کا دیان بھٹکانے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں آپ کیا بھی اسکولہ کچھ اسکولہ مسلمانوں کو یہاں سے الگ کرتے ہیں آپ کے بلدوں کی بات کی نہیں ہے یہ جو ابھی چلا پرے ہندوستان میں یہ سی اپی کے لکے پروٹیسٹ لیکن سرکار پر اسے کوئی حسن نہیں پڑھ رہا ہے جس کے بعد میں کھا کرنا ہے پھر تریفت کریں گے پھر اپٹی کوسن پھر تریفت کوسن یہ ہے جب اسی اپی کے خلاف پورے ہندوستان میں ہر جگہ اس کا پروٹیسٹ لائے ہیں اعتجاب کر رہے ہیں یہاں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کیا ہونا چاہیے اثر ڈالیں بیسیکلی یہ کوئی غلط ایک بنائے گیا ہے یہ انوچھیت کے خلاف ہے ہمارے جو قانون کے جو ملوانی سرمیدان ہیں سرمیدان کے انوچھیت تو نہیں بدکا جا سکتا ہے اور انوچھیت کے خلاف بنائے جا رہا ہے یہ قانون بنائے گیا ہے جس قانون کے لئے پورے انڈیا میں پورے والز میں پورٹیسٹ ہو رہا ہے پورے والز میں پورٹیسٹ ہو الگ بک کانکرانٹا جرمنی اور فرانس امریکہ اور انگلینڈ اپنے اپنے لوگوں کو انہوں نے ایک آگہ کیا ہے کہ اویجری دیا ہے کہ وہاں انڈیا ابھی نہ جائیں انڈیا میں کسی طرح کی ہمارے سب سے جو پرائنگ میسیج تھا انڈیا کا جو گن گریمہ تھا وہ گن گریمہ کو انہوں نے بڑباد کر دیا